ایک دفعہ ایک شخص جنگل کی سائڈ پر چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لکڑ ہارے کے پاس جاؤں اور یہ میرے پاس ایک گولڈن چانچ ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، زکاة دے تو اسی گھر سے وہ اس شخص کے پاس چلا گیا یعنی لکڑ ہارے کے پاس چلا گیا اور جا کر کے اس کو کہنے لگا جو سپیرچویلٹی ہے، جو روحانیت ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا لیکن جیسے ہی لکڑ ہارے نے لکڑیاں کاٹ لی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ اپنے گھاڑی میں رکھتا جا رہا تھا تو کچھ دیر کے بعد وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں روحانیت کا پتا چلا کہ روحانیت کیا ہے اور کیسے مل سکتی ہے تو اس لکڑ ہارے نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اس نے کہا مجھے تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں ان سب چیزوں کا میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا لیکن اب آپ نے بھی بتا دیا بہت شکریہ آپ کا اگر میں یہ سوچوں کہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں روحانیت مجود ہے تمہیں بھی میں کشم کشم پڑ جاؤں گا جب آپ نے مجھے لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا پلس جب مجھے آپ نے لکڑیاں کاٹنے کے بعد سمان گھاری میں لاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا روحانیت کا سبق دینے کی بجائے میرے ساتھ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے تاکہ مجھے بھی پتا چلتا کہ آپ میں کہیں نہ کہیں روحانیت مجود ہے کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ موں کھلے نہ تلوار نہ یام سے باہر نکلیں یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یعنی آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کے کردار سے لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں آپ کے کردار کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یار اس بندے کا کردار اتنا خوبصورت ہے تو یہ جس دین کے راستے پر چل رہا ہے وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا جزاں گرم